پاور نائنسی نائن اسلام آباد کے سٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فیس بک لائف کے ساتھ میں ہونی گھت امان اور میرے ساتھ بہت زبردست مہمان بھی موجود ہیں آج ہم ایک سپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کیونکہ آج کل جو سیچویشن ہے آپ سارے بہت اچھی طرح واقع ہیں پورے پاکستان سمیت دنیا بر میں اس وقت جو ایک مسئلہ سب سے بڑا اور گمبیر مسئلہ ہے وہ کرونا وائرس کا ہے جس کی وجہ سے کافی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ موتل ہو گئے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں ایڈوکیشن کی تو ایڈوکیشن کے پیر میں بھی پاکستان جو ہے وہ بہت سارے سوہوں میں بلکہ تمام سوہوں میں اب سکولز بند کر دی گئے ہیں جو ایکزیمز ہونے تھے وہ تمام ختم کر دی گئے ہیں اب کوئی ایکزیمز نہیں ہو رہے ہیں اور جو باہر نکلنے کی علیے بھی بہت سارے احتیاطی تدابی کے ضرورت ہے جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ہماری طرح جن کی ڈیوٹیاں ہیں ان کو بھی بہت زاری احتیاط کے ضرورت ہے تو آج ہم ایڈوکیشن پر فوکس کریں گے آج کے جو جنشیسٹ ہے اس میں ہم ایڈوکیشن پر بات کریں گے اور ایڈوکیشن کیلئے جو گارمنٹ نے سٹیپس لیے ہیں ان پر بھی بات ہوگی اور پرائیوٹ سیکٹر بھی کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس پر بھی ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں گیس موجود ہے ان کا بھی تعریف کرواتی چلو حتیجہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جو کہ پاکستان الائنس فول ارلی چائل ہوت کی چیپ اگزیکٹیو ہے اظہار ہنزائی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کا تعریف کسی محتاج نہیں تعریف کے لیکن ان کو ہم دیولپمنٹ سیکٹر میں بہت بڑا ایکسپیرینس ہے ساتھ ہی ذاتھ وہ کنسلٹن کمیونٹی دیولپمنٹ اور فاخرہ نجیب صاحبہ جو کی بڑاڈ کلاس لیسن ٹو لائن پروگرام آپ سنتے بھی دیکھتے بھی رہتے ہیں اور ہمارا جو پاور نائنس فارمڈیشن ہے اس کی چیپ اگزیکٹیو ہے تو تمام اہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا گو کی اس وقت باہر نکلنا اور کہیں جانا بہت ہی مشکل ہوا ہوا ہے مجھے اندازہ ہے آپ اس مشکل صورتحال میں باہر آئے اور لوگوں تک اپنی بات چیز جو ہم بات کرنا چاہے ہیں باتیں بھی بہت ضروری ہیں جو کرنی ہیں اور ایڈوکیشن کی فیلڈ سے آپ لوگوں کا تعلق بھی ہے آپ خود بھی ایڈوکیشنیس بھی ہیں تو خاتیشہ صاحبہ آپ سے شروعات کرتے ہیں آپ ایڈوکیشنیس سے پہلے ایک پیرنٹ ہیں آپ ماں ہیں بچوں کی تو تھوڑا سا لائٹر موڈ میں ہمیں یہ بتا دیجے کہ اس وقت جو بچے ہیں کیونکہ سکولز بند ہو گئے ہیں تو بچے گروہ میں تو کتنا آپ کو مشکل ہو رہی ہے ان کو ہینڈل کرنا بوچ کریا نگت سب سے پہلے آپ کا فاخرہ کا اور نجیب صاحب کا بوچ کریا کہ آپ لوگوں نے اتنا ایفرٹ کر رہے ہیں اور یہ چونکہ انیوجول انسرٹن سیچویشن ہے اس میں بھی آپ لوگ ڈیڈیکیٹڈلی اپنا یہ کام آپ لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے آپ نے جو سوال کیا ہے بہت ویلیڈ سوال ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں ہر پیرنٹ کے لیے ایک یقین ایک ویلیڈ سوال ہے کہ گھر میں وہ کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ روز مرا کے جو حالات تھے اور پھر بچوں کو سارا سارا دن گھر پہ رکھنا اور کس طرح سے ان کو پروڈیکٹیوی انگیج کر کے گھر پہ آپ رکھ سکتے ہیں یقین ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن شکر الحمدللہ چونکہ بچے ہمارے پرائیوٹ سکولوں میں جاتے ہیں اور پرائیوٹ سکولوں نے یہ اون لائن لرننگ والا جو ایفرٹ ہے پرائیوٹ سکولوں کا پہلے بھی کافی اس پہ تھوڑا بہت وہ لوگ کام کر رہے تھے لیکن جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہوئے انہوں نے ایک میکنیزم بنایا ہے اتنا وہ افیکٹیوی فی الحال نہیں چل رہا ہے لیکن کچھ نہ ہونے سے تو بہتہ نہیں بچے اپنے اس کے ساتھ دن ٹچ ہے اور یہ حالات آپ کو پتہ ہے اس لئے بھی سنسٹیو ہے کہ بچوں کا سلبس ریوائز ہونا تھا اور آگے چل کے ایک ڈیڑھ ماہ بعد ان کے فائنل امتحانات ہونے والے تھے تو سارا فی الحال سسپنڈ ہے لیکن بچوں کو اس طرح سے انگیج رکھنا یقیناً ہر ماباک کے لئے بہت چیلنجنگ ہے اس میں میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے یہ جو اس وائرس کی وجہ سے جو حالات ہیں ہم سب کی ٹاپ پیریورٹی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں ان کو سنسٹائز کریں اور خود ہمیں رول موڈل بننا ضروری ہے ٹھیک ہے نا جس طرح سے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے ہاتھ دھونا ہے اور ہاتھ دھونے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے علاوہ کہاں سے یہ وائرس ٹرانسمنٹ ہوتا ہے کس طرح سے ہم ایوائیڈ کر سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ ہے گھر سے باہر نہیں جانا ہے یہ تمام چیزیں ہیں یہ اگر ہم خود رول موڈل کریں رول موڈل ہو جائے بچوں کے لئے تب وہ ماتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے دونوں ٹین ایج میں ہیں ان کو صرف باتوں سے ہم کنونس نہیں کر سکتے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں وہ اسی سے کنونس ہو جاتے ہیں یہاں آنے سے پہلے بھی ہم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں اور کیا پروٹوکول فولو کر کے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے اگر چیزوں کو ہمیں خود اگر ہم سیریس نہ لے لے خود ان پہ عمل نہ کرے خود کچھ اور کرے ہمارا ایکشن کچھ اور ہو بچوں کو کچھ اور ہم نصیحتیں کرے تو اس طرح بچے عمل نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ٹاپ پریورٹی ہے بچوں کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا ہے اس پہ ایڈوکیٹ کرنا ہے شکر الحمدللہ بہت حد تک بچے سمجھ گئے ہیں کہ یہ عام حالات نہیں ہیں بلکہ انیوجول حالات ہیں اور اس میں ان کو ایک سرٹن اس میں رہنا پڑتا ہے باقی جہاں تک پڑھائی کی بات ہے آج کل کچھ خاص پڑھائی تو نہیں ہو رہی ہے لیکن ایفرٹ کر رہا ہے ہر کوئی بچے بھی کر رہے ماں باپ بھی کر رہے کہ بچے اپنے اس کے ساتھ انٹچ رہے بے شک بچوں کے ایگزیمز ڈیلے ضرور ہو گئے ہیں لیکن ہمیں صرف بچوں کو ایگزیمز کے لیے نہیں پڑھانا ہے بچوں کو لرننگ کے لیے پڑھانا ہے تو ضروری نہیں ہے آپ ان کو ٹیکس بکس کے حد تک رکھیں ان کو اور بہت ورائیٹی آف ایکٹیوٹیز آپ کر سکتے ہیں اور وہی ہم ایفرٹ کر رہے آج اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے عزار صاحب کچھ آئیڈ کرنا چاہیں گے آپ اسی بات پہ خدوجہ صاحبہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ گھر کو بچوں کے لیے کانشنسلی تیار کریں کچھ ان کے پسند کے فوڈ گھر میں ہم سٹور کرتے ہیں اور جو بھی چیزیں کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں تو اور ان کے لیے کو تھوڑا پلان بنانا ضروری ہے ان کو وقت پر سلانا بے شک سکول بند ہے لیکن ان کی اگر کلاس صبح آٹھ بجے آن لائن کلاس ہے تو ان کو اٹھ کے ناشتہ کر کے مو دو کے ان کو ٹیبل پر بٹھا کے وہ چیزیں ان کے لیے سٹرکچر بنانا ضروری ہے اور یہ کانشنسلی کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ فاخرہ صاحبہ گو کہ آپ کی بچے بڑے ہو گئے ہیں آپ شاید اس مشکل سے نکل گئے ہیں لیکن پھر دیکھتی تو ہوں گئے خدیجہ نے شیئر کیا کہ ان کے بچوں کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور سر صاحب نے کہا کہ سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ وہ پیرنٹس ہیں جو انفارمڈ پیرنٹس اور یہ کام کر رہے ہیں تو جب میں ان کی بات سنوئی تو میرے سہین میں جب میں ابھی آفیس کی ادھر آ رہی تھی تو میرے سہین میں وہ بچے آ رہے ہیں جو بارگلی محلوں کے ہیں اور جن کے نہ پیرنٹس انفارمڈ ہے اور نہ ان بچوں کی کوئی آن لائن کلاسز ہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے پیرنٹس جو رول موڈل ہیں ان کی یہ کمیونکیشن ان تک پہنچانے کے ضرورت ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر ویٹ جائیں اور ان پر ہم کام کریں ان بچوں کے بارے میں تو یہ اچھی انفارمیشن ہے جو کہ ان تک بھی جانا ضروری ہے تاکہ ان بچوں کا بھی ٹائم جو ہے ایک تو وہ میننگفل ٹائم بھی گوسرے ساست وہ سیف اور سکیور بھی رہے ہیں اور تیسری بات یہ کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی مطمئن رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی کمی ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے تو یہ کیسے کیا جائے گا یہ بھی آپ ہی نے بتانے کیونکہ ابھی ہم ان نظر ہیں سارے بچے سبسکول سببند ہیں گروں میں ہیں کچھ آپ نے بتائیا کہ آن لائن کلاسسز ہوری ہیں کچھ پرائیوٹس پول یہ کام کر رہے ہیں بہت سارے جس طرح جس طرح گورمنٹ ہے فیلحال کوئی اسی چیزیں نہیں چل دیں تو کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے ان بچوں کی انگیج کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے روٹین سکول میں آپ کو پتے سپورٹنا ہے سکول جانا ہے ٹائمنگز ہے ہر چیز آپ کی ٹائم پہ ہو رہی ہے اب کوئی ٹائمنگز ان کی نہیں ہے گھر میں اگر پیرنٹس توجہ نہیں دیتے تو کوئی بھی اس طرح توجہ نہیں دے پاتا زاہر بہت سارے ورکنگ ہے توجہ نہیں دیتے بچے گھر میں کھیل رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو اوورال جو حکومت ابھی جس سٹیج حکومت کی انگر ہم بات کریں انہوں نے چھٹیاں دے دی کچھ سٹیپس اٹھائے بھی ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہیں اس پہ بھی بات فاقرہ صاحبہ کریں گی تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان بچوں کو انگیج رکھ سکیں دو کہ یہ حالات مشکل ضرور ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے اپرچونیٹی بھی ہے اور یہ جو اون لائن ابھی نہیں پتا کہ آگے کتنے مہینے یہ سلسلہ چلے گا اور پھر کب حالات بہتر ہوں گے تو جو ایک ہمارے پاس ایک بہترین پلیٹ فورم اویلیول ہے اون لائن اگر ہم کر سکتے ہیں وہی کام جو ہم فیزیکلی یا ان پرسن جا کے ایک سی سکول میں یا ایک سی آفس میں کر سکتے تھے اگر وہ ہم گھر سے کر سکتے ہیں تو تھوڑا ایفرٹ کرنا پڑے گا ہمیں ہمیں جو چونکہ ہم جو پاکستانی قوم ہے اتنے ہم ڈیجیٹل اس میں ہم فرنڈلی نہیں ہیں ہم اس کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں اس طرح سے استعمال نہیں کرتے ہیں تو ابھی کرنا پڑے گا اپرچونٹی میں اس لئے کہتی ہوں کہ اس وقت سارے یونیورسٹیز بند ہیں ہمارے یونیورسٹی کے بہت سارے طالبلم اپنے اپنے علاقوں میں گئے ہیں ٹیچرز جو گورنمنٹ کے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے سب گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہیومن ریسورسز بھی ایویلبل ہے گورنمنٹ کو اس میں کچھ کی سٹپس لینے پڑیں گے گورنمنٹ ایناؤنس کر دے کہ یہ لوگ جہاں جہاں بھی گئے ہیں اپنے علاقوں میں ایک ان کو نمبر دیا جائے گا وہاں پر وہ اپنا آپ کو ریجسٹر کرے یہ مختلف سبجکس کے آپ کے پاس ہیومن ریسورس موجود ہے ٹھیک ہے نا ان سے آپ نے یہ آن لائن چلانے کے لیے آلڈی بھی اس میں کورسز آویلبل ہے کانٹنٹ آویلبل ہے لیکن اس کو تھوڑا سپیسیفیکلی جو بچوں کا سیلیبس آپ نے ریوائز کرانا ہے امتحان کی تیاری کرانی ہے یا یہ جو بچے گھروں میں بیٹھے ہیں کس طرح سے کرییٹیولی چھوٹے چھوٹے پروجیکس کے ذریعے بچوں کو انگیج کرنا ہے اس پہ گورنمنٹ اس پہ کانٹنٹ ڈیولپ کرا سکتا ہے انہی لوگوں کو آپ انگیج کریں جو آپ کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے ٹیچز گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے منسٹری آف ایڈیوکیشن کو یونیورسٹیز کے ساتھ کلابوریشن کر کے کام کرنا پڑے گا یونیورسٹیز کے تھرو ایک اس کو ایک پروجیکٹ پروجیکٹ بنا کے اس کو لانچ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو جب تک آپ اس میں اٹریکشن پیدا نہیں کریں گے انسینٹیوائز نہیں کریں گے وہ پھر اس طرف نہیں آسکیں گے تو ان کے لیے کوئی سٹائپنڈ بھی تھو یونیورسٹیز کریں اور پھر چونکہ کمیونٹی سرویس ہے یہ ایک فل پیڈ جوب نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا سٹائپنڈ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کو ان کے یونیورسٹی کی طرف سے ریکنائز بائی دے منسٹری آف ایڈیوکیشن بائی دے گورمنٹ آف پاکستانی کو سرٹیفیکٹ بھی ملے گا کہ انہوں نے اس طرح ایک کمیونٹی سرویس بھی کی ہے اور یہ ہمارے سکل فل لوگ ہیں یونیورسٹی کے لوگ ہیں ان کو انگیج کریں اور اصل مسئلہ اس وقت جو اے لیول سے نیچے کے بچے ہیں ان کا ہے اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے جیسے فاخرہ نے کہا کہ جو غریب بچے ہیں جو گورمنٹ سکولوں کے ہیں جو لوکوست سکول ہیں ان کے بچے ہیں وہی آنٹینڈڈ ہیں پرائیوٹ والے تو ظاہر ہیں ان کے ماں بھی لکھے پڑے ہوتے ہیں پرائیوٹ سکول بھی ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن پرائیوٹ سکولوں کو بھی تھوڑا کرییٹیو لی کرنا پڑے گا کیونکہ بچوں کا انٹریسٹ اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا پرائیوٹ سکول کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس اپنا جو فیس بک لائیو ہے وہاں پر ان کو اس طرح کے کرییٹیو پروجیکٹس ڈیزائن کرنے پڑیں گے جہاں وہ بچوں کو انگیج کر سکیں اگر آن لائن ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے گھر میں اب ہم لوگ جو ہمارا بیٹا ہے اس کو کہتے ہیں آپ فلان ٹائم پہ آپ کی کلاس سے اٹھ کے آپ اٹینڈ کریں تو ہر پیرنٹ کے لیے شاید یہ ممکن نہیں ہے جب تک بچہ خود سلف ڈیریکٹڈ لرنر نہ بنے بچے میں جب تک خود وہ انٹریسٹ سکول کے ذریعے گھر کے ذریعے وہ پیدا نہ ہو تو وہ مشکل ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کو اس میں کافی سیریسلی چیزیں کرنی پڑیں گی ہمارے منسٹر صاحب نے دو ہفتے پہلے یا ہفتہ دس دن پہلے اناؤنس کیا تھا کہ وہ کافی اس پہ ایفرٹ کریں گے میری منسٹر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اون بورڈ کریں پرائیویٹ سیکٹر ان کے پاس یہ تمام سسٹمز اویلبل ہے جہاں آج ہم بیٹھے ہیں یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کونٹنٹ آپ ڈیولپ کرائیں اور جو کونٹنٹ اویلبل ہے اس کو استعمال کریں یہ ریڈیو اس وقت پوری اس میں پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ایکسس نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایف ایم کا استعمال ہر جگہ اس کو انشور کریں اور اس کے ذریعے آپ ایڈوکیشن دینا شروع کریں آپ صرف بچوں کو فوکس نہ کریں آپ جنرلی سوسائیٹی کو بھی فوکس کریں لیکن ایک سلسلہ شروع کریں اور اس کو ایک ون آف پروگرام کر کے نہ چھوڑے بلکہ ایک اون گوئنگ پروگرام کے طور پر لیں تو اظہار صاحب مزید کچھ کہنا چاہیں گے آپ اسی بات پر؟ نہیں میں اگری کر دا ہوں کہ انہوں نے جو کہا کہ یہ ایک اپورشنٹی بھی ہے ہمیں اس طرح اپورشنٹی والے پارٹ پر زیادہ زور دینا چاہیے اور دیکھیں یہ اس بلا سے پہلے یہ آن لائن تعلیم اور سکل ڈیولپمنٹ اور انفرمیشن یہ سب تو آن لائن آ رہی ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ اس کو ایک تیزی ایک سٹیپ اپ ہوگا ایک سکیل اپ ہوگا اس کو مین سٹیم کرنا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا ٹرڈیشنل ایڈوکیشن کا نظام ہے اس سے یہ بہتر ثابت ہو کیونکہ اس میں یہ کراؤڈ سورسنگ ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایک میسیمیٹرکس کا ایک ٹاپ اگر ٹیچر ہے یا پریکٹیشنر ہے فیزکس کا تو وہ ہو سکتا ہے وہ ٹیچر نہ ہو لیکن یہ موقع ہے کہ وہ اپنا نالج جو ہے وہ آن لائن بچوں کو دے دے اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جو ریسورس پرسن ہیں ٹیچر ہیں یا جو بھی پڑھانے والے لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے کسی سسٹم میں ریزسٹر ہوں اور اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کہیں بیچ میں ایک فیلٹر ہو کس قسم کا میاری تعلیم اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی اس ہو جائے یہ سسٹم نہ کوئی شخص کہے کہ میرے پاس کرونا کی دوائی ہے تم میرا یہ لے لو تو ٹھیک ہو جاؤں مجھے دے دو اور میں تمہیں تسبیح دیتا ہوں تو اس کو بھی بچانا ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ صرف اب چونکہ ہم آن لائن جا رہے ہیں تعلیم کے لئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی تعلیم کے پیچھے جائے ہیں ہم تو گلوبل تعلیم کے پیچھے ہم جا سکتے ہیں ہاورڈ یا آپ ابھی ہاورڈ سے ہو کے آ رہی ہیں تو ہمارے بچے ہاورڈ کے آن لائن تعلیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایم آئی ٹی کے تعلیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چینیز تکنالوجی ان کے روبوٹکس اور دنیا جہان کی چیزیں صرف ایڈوکیشن نہیں یہاں سکلز آپ سیکھ سکتے ہیں کمپیٹنسیز سیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو بڑے بڑے جو سوفٹریٹ کمپنیز ہیں ان کے جو پروگرامز ہیں ان کے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں ان میں آپ جا سکتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں خدشاہ مجھے کبھی کبھی منع کرتا ہے دانٹ کی میں تو کہتا ہوں اب یہ ڈگری سیٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہیں اور ہمیں کمپیٹنسیز کے پیچھے جانا چاہیے میزک سکھنا ہے تو میزک کے ریسورس آویلیبل ہیں آپ نے کوئی اور ہنر سکھنا ہے تو وہ ہنر آویلیبل ہیں آپ کریں برائے نالج برائے نالج کی طرف جائیں تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں لیکن یہ ایک بہت بڑا اپرسٹونٹی کریئٹ ہوئی ہے ہمیں اس کو بہت اپریشیٹ کروں گی جو ازار صاحب نے کہا اس سے پہلے کہ آپ میرے سے سوال کریں کہ ٹھیک ہے وہ جو کورس کی چیزیں ہیں ایک تو ہمارا مقصد ہی ہے کہ چلو وہ کورس کی چیزیں پڑھتے رہے ہیں اور اس میں ابھی ہماری اتنی کپیسٹی نہیں ہے ایک تو کانٹنٹ آپ کا کتنا سٹینڈرڈائیز آپ انہی انڈیکیٹرز پر کام کر رہے ہیں دوسرا آپ کی اتنی کپیسٹی ہے کہ اس کانٹنٹ کو پس طرح دلیور کر سکے کیونکہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کر سکیں گے تو آپ بچے کو ریٹین نہیں کریں گے پہلے ہمارا دروپ آؤٹ ریٹ اتنا ہی ہے بچے باغ جائیں گے بچے باغ جائیں گے اس لئے اس کام کو مجھے ان کی بات سے ہوا اس ٹائم کو ہمیں ان چیزوں پہ دینا چاہیے جو سکول نہیں آفر کر رہے ہیں اس میں ضرور نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی نساب کو اپنے ہی کانٹنٹ انٹرنیشنل ہی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں جو کانٹنٹ ان کو اٹھایا جائے اب جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ ہنلینڈ کو دیکھیں آپ سوڈن کو دیکھیں اب وہ اپنے خاص اور پر ارلی چائلھوڈ میں وہ اپنے کریکلم و نساب سے بار رہے ایتھکس کے ایجوگیشن پہ چلے گئے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے چار گھنٹے نیچر کے ساتھ بھی گزارے ابھی یہ جو ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے جس میں بچے آئیسولیشن میں ہیں اور ڈیریکٹ پیرنٹس کے ساتھ ہیں اور کچھ کرنے کو نہیں ہے تو ضرور نہیں ہم انہیں ریڈنگ رائٹنگ میں ہی ڈال دیں ہم ان کی سکلز پہ کام کر سکتے ہیں ہم ان کی ایتھکس پہ کام کر سکتے ہیں اس قسم کا کریٹیو کانٹنٹ دے سکتے ہیں مثلا چھوٹی سی ایک سٹوری ٹیلنگ کا اب ضرور نہیں ایک ٹیچر بیٹھ کر بچوں کو لیکچر دے کہ ون پلس ون اور یہ سارا ان کو پورا سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے ان کو کوئی چیز دی چاہتے ہیں ان کو انٹرسٹنگ بھی ہوگا ان کو کوئی سبق بھی سکھائے گا ان کی کوئی لرننگ بھی ہوگی ایسا کرنے کی ضرورت ہے ضرورت تو بہت سارے کام کرنے کی ہے لیکن پھر وہی بات کہ ہم اسلام آباد بیٹھے ہیں اسلام آباد میں شاید ہمارے لیے اتنا مشکل نہ ہو انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی بھی ہو ہم دور نکل کے بہت دور بھی نہ بھی جائیں تو ہم اپنے گرد ہی دیکھیں بہت ساری ایریاز یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے گلگرد بلتستان کی بات کریں تو وہ بیچارے تو وہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہے ان دنوں میں بھی لائٹ نہیں ہے تو وہ کہاں سے ہم اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں پھر وہ بچے تو گروہ میں بند ہیں پیرنٹس کے لئے وہ مشکل ہیں پیرنٹس اگر پڑے لکھے نہیں ہیں تو وہ خود کیسے ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج اس کو تو ہم نہیں مطلب حل کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی آپ کے ذہن میں ہیں کوئی چیزیں ان لوگوں کے لئے جو انٹرنیٹ سے دور ہیں چونکہ میرا بیکگراؤنڈ ڈیویلپمنٹ تو میں یہ گزارش کروں گا آپ کو آپ کے پاس ایک ویجن ہونا چاہیے ایک پروگرام ہونا چاہیے اور یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ ویجن ایک دن میں یا ایک سال میں امپلیمنٹ ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے تو آپ دس سال کا ایک ہورائزن دیکھیں پھر آپ دیکھیں سٹیٹ کو بھی اسی طرح پلاننگ کرنی چاہیے اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں اس چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں اس طرح کا انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنے چاہیے اسی طرح کا ہمیں پالیسیز ڈیولپ کرنے چاہیے اسی طرح کا ہمیں ریسورسز کو الوکیٹ کرنے چاہیے اب آپ کو معلوم ہے کہ اولان موسک ہے اس وہ اب پورے گلوک ایڈگیٹ کو ہزاروں سٹلائٹس بیج رہے ہیں جس میں آپ سب کو ہم سب کو جو ہنا فری میں انٹرنٹس کونیکٹیوٹی مل جائے گی کچھ سالوں بعد ہوگی تو ظاہرہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو آگے لیں چار پائنس سالوں تک ہمیں اسی ڈگر پہ اسی لائن پہ چلیں گے تو فیلحال آپ کی بات صحیح ہے یہ ایک چیلنج ہے لیکن چیلنج ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں خدجہ نے کہا کہ ریڈیو ایک حل ہے ایف ایم ریڈیو ایک حل ہے اسی طرح ٹیلیویجن ایک حل ہے ٹھیک ہے نا اگر ریکارڈ کر کے موبائل فون کی پینٹریشن بہت زیادہ ہے ابھی اگر حکومت یہ کرے کہ وہ جو سمارٹ فون ہیں ان کو پر ٹیکس کم کرے تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سمارٹ موبائل فون آئے گا اس پہ ایپس ہیں ایپ ڈانلوڈ کریں گے تو وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو گیا اب ہر چیز پوری ایکانومی چینج ہوگی پورا اوٹلک چینج ہوگا مثال کے طور پر ضروری نہیں کہ ہر شخص گھر میں کھانا پکھائے کھانا ہوتل میں یا رسٹوران میں پکے ٹھیک ہے نا ایسے کچنز ہوں جو ہائیجینک ہوں جو سیٹیفائیڈ ہوں فوڈ سیٹیفائیڈ ہوں اور وہ جو ہنا ایک بلکل جو ہنا ایک صحیح طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ جو ہنا موٹر بائٹس پہ آن لائن فوڈ آرے رہو بچوں ڈرونز لیں انسانوں کے بھی ضرورت نہ پڑھیں ہمارے بچے جو ہنا ان کو باہر کے کھانے کا بڑا شوق تھا آشکل ایسار جو ہنا وہ خوش قسمتی سے ڈر گیا ہے آپ کی بھی جان چھوٹی باہر کے کھانوں سے لیکن ہم جب آ رہے تھے تو اس نے فرمائش کی کہ آتے ہوئے پیزا لائیں ہاں آپ نے کھانا لائیں تو ہم نے کہا اس کی بھی پروٹوکول ہیں پیزا ہم لائیں گے گیٹ کے اندر جائے گا تو میں اس کو اپنے سینٹائزر سے اس کے ساف کروں گا اور اس کے بعد اوپر آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور جو آپ کھانا کھائیں گے اسے پہلے ہاتھ دوئیں گے پھر اپنے ناک ساف کریں گے اور دو ساف کریں گے تو یہ جو ہنا یہ چلے مذہب میں مذہب مذہب میں چیزیں بہت اچھے سے نہیں لیکن میرے خیال میں ہمیں کچھ یہ تو جو انہوں نے باتیں کی long term اس طرح سوچنا چاہیے یہ جو on-line ایک ہمارے پاس wealth of education ہے ایک ریسورس ہے ہم بالکل اس کو استعمال نہیں کریں ہمیں اس طرح جانا پڑے گا اور اس کے لئے کئی پلیٹ فارمز آویلبل ہیں فی الحال گورنمنٹ سے میری گزارشیں کی جو آویلبل چینلز ہیں جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے ایف ایم ہے ریڈیو کے گورنمنٹ کے اپنے ریڈیو کے چینلز ہیں پرائیوٹ ہیں اور اسی طرح سے علامہ اقبال اوپن یونیسٹی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریسورس ہے اور اس کا ویسے بھی ان کا سارا سسٹم ہی on-line ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے پورے ملک میں افیکٹیبلی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں ایک تو short term for the next 3 months کا ایک پلان بنانا چاہیے اور اس پلان بنانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہو کہ ہم اسی طرح سے گھروں میں بیٹھ کے گورنمنٹ کو اپنے ideas اپنے services دے سکتے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک پھر ہمارے پاس سکس مند کا پلان ہونا چاہیے سال کا ہونا چاہیے پانچ سال کا ہونا چاہیے لیکن ہمیں شروع کرنا چاہیے ہمیں صرف کچھ باتیں کر کے ہمیں پریکٹیکلی ہمیں چیزیں شروع کرنی پڑے گی جو انہوں نے فاخرہ نے شروع میں بات کی کہ کانٹنٹ کہاں سے آئے گا تو کانٹنٹ کو ڈیولپ کرنے پر شروع کرنا چاہیے کام شروع ہو جانا ہے دنیا میں یہ کام بہت پہلے ہو چکا ہے اگر ہم ابھی شروع کریں گے تو ظاہر ہے ہم ایک سٹیج تک پہنچ سکیں گے تو ہمیں شروع کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بلنڈڈ کوئی اپنانی پڑے گی جس میں چاہے وہ موبائل کے ذریع ہے چاہے وہ ٹی وی ہے چاہے وہ ریڈیو ہے آن لائن ہے جتنے بھی ہیں ان پر مل کر کوئی ایک سٹیجی بنانی پڑے گی تاکہ ہمارے تک موجھ سکیں سب تک ہاں دوسری یہ چیز ہے ارلی پرپیٹنیس کی مجھے لگتا ہے کہ ہم اس وقت بیٹھتے ہیں جب دیزاسٹر ہوتا ہے اور اس سے پہلے میں ہم دسکشن کر رہے تھے کہ دوہزار پانچ کے زلزلے میں اس وقت بھی ہمارے سکول بند ہوئے تھے تو ہم ہمارے ساتھ بہت سارے ادارے جو کہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے ادارے ہیں اور ان کا کام ہے یہ ہی تھا کہ ارلی پرپیٹنیس میں کام کریں اور ایسے بہت سارے ادارے ابھی بھی اگزسٹ کرتے ہیں اس وقت نہیں ہوا پھر آپ دیکھیں سلاب کا آیا پھر وارن ٹیرر آیا تو رزیلیس بڑی ہے ہماری کام چیزیں ہیں لیکن ابھی نہیں کیا تو اب ہمیں شروع کر لینا چاہیے اور میرا خیال ہے جیسے خدیجہ نے کہا میں بھیل کو رینونٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بیسٹ پرکٹیسز پڑی ہیں ان کو آپ انٹیگریٹ کریں ان کا استعمال کریں جیسے بہت سارے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے تو پرائیویٹ سکولوں کو گورممنٹ کے ہسپتال ساتھ اپنے انٹیگریٹ کریں ان کو نیشنلائز کر رہے ہیں ان کی ونٹیلیٹر کو خود یوز کر رہے ہیں اس سے اگر پرائیویٹ سکول میں ان کے بچوں کے ایجوکیشن دی جا رہی ہے تو پبلی سکول وہی اوفر کرنا شروع کرتے ہیں صرف کرنا یہ کہ اب یہاں ہمیں کانٹنٹ بھی ڈیویلوپ نہیں کرنا یہاں ہمیں کوئی اور کام نہیں کرنا اس کی خوڈیویٹی پر دیکھنا اور اس کی دو چیزوں پر ہمیں کام کرنا تو ہم ان چیزوں کی طرف کیوں نہ آجائیں ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ان کا کام ہے اور یہ ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ وہ بھی پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں یہاں کی بچوں کے لئے بنا ہے اور یہی پر بھی وہ کام ہو رہا ہے اس وقت وہ ایک سوچ لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں جو کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے آگے لے کر چلیں اگر وہ کچھ بچے لے رہے ہیں تو میکسیمم بچے اس کو لے سکے یہ بات بہت دوردست ہے کیونکہ یہ خیال یہ دستنگشن کے گورنمنٹ ہے یا پرائیوٹ ہے یا ختم ہو جائے گا کیونکہ کمپٹیشن ہوگا جو اچھی سرویس دے گا لوگ اس کے پیچھے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرسنگ بات ہے جب آپ آن لائن کریں گے تو آپ کے کاسٹ بھی بہت کام ہو جاتے ہیں اکانومیز اف سکیل اس میں آ جاتا ہیں جب اس طرح ہوگا تو جو بیسٹ ایجوکیٹر ہے اس کو پلیٹ فارم ملے گا اور جو کنزیومر ہیں وہ اس کو بیسٹ سرویس ملے گی لیکن ایجسمنٹ اسی طرح ہی ہوگی اور میں خیال میں یہ اسی طرح جانا چاہیے اور جس طرح آپ نے پہلے بات کی یہ صرف امتحان کے حد تک کی ایجوکیشن کی بات نہیں ہے یہ لائف سکلز بھی اسی طرح ٹرانسفر ہوں گی اسی طرح جو سرویس ہے اور سب سے بڑے مزے کی بات ہے کہ ہمیں بچوں سے بھی پوچھنا چاہیے ان کو کیا چوئیس چاہیے ہیں بہت ضروری ہے ہم اپنی چوئیسزم کی پر نہ سکتے ان کے مطلب قسم کی سوال ہے سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ وہ کیوں اندر ہے برنا بچے کہتے تھے چھوٹیاں ہوں اور ہم جائیں کھلیں باہر کچھ ایسا ہو جائے وہ پہلے اس کی وش کرتے تھے اب وہ ایک ہفتہ نہیں بیٹھے تو وہ تنگ ہو گئے تو ان کو ریزننگ بچوں کے اور بچے سوال کرتے ہیں اس میں بھی یہ جو ہمیں ایجوکیشن دیں اس میں یہ ایک حصہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس قسم کی چیز آتی ہے تو اس میں آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس قسم کی سوال کریں یا بچوں سے ایجوکیٹ ہو جائیں اور اس میں میڈیا کا بھی بہت اہام رول ہے کیونکہ میڈیا جب تک یہ چیزیں اب ظاہرے میڈیا پر لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کو آئیڈیا بھی آ رہا ہے اس میں میڈیا کے رول پر فاخرہ صاحب آتی ہے کیونکہ آپ خود میڈیا کا بھی پارٹ ہیں تو آپ سے پھوچھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں میڈیا کے دو رول ہیں جس طرح سے میں یہاں پر بیٹھی تو میں یہ دیکھ رہی ہوں ایک تو ایجوکی ایجوکی ہے بہت کم کام ہو رہا ہے سنسیشن پر کام ہو رہا ہے آج اتنے فوت ہو گئے آج یہاں سے وہاں آگے لیکن ایک سیریسلی بیٹھ کر بات کرنا میڈیا پر مختلف ایج گروپس کو ٹارگٹ کرنا جسے آپ کہتے ہیں age appropriate knowledge دینا وہ unfortunately نہیں ہو رہا جیسے ہر سب نے کہا کہ بچوں سے بھی پوچھیں اور بچوں سے بھی سیکھیں تو بچوں سے پوچھنے سیکھنے کے لیے آپ پہلے ان سے بات کرنی پڑے گی آپ کو ان کو کچھ information دینی پڑے گی بات شروع کریں گے تو آپ کو بچوں کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس قسم کی کوئی بات چیت بچوں کے حوالے سے تو خاص طور پر ہو ہی نہیں رہی نہ مینسٹری میڈیا پر ہو رہی ہے پھر سیکنڈ چیز ہے کہ کوئی solution یا کوئی ایسی چیز جس سے بچوں کو انگیج کیا جا تو انفرشنیٹلی ویسا بھی نہیں ہے ہم نے اپنے طور پر شروع کیا تھا ہمارا بڑھ کلس کے ہمارا ہے ڈسٹنس لرننگ کا پروگرام تو ہم نے اس کو ابھی تھوڑا سا implement کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہم نے اس کو نام دیا پڑھائی کرونا تو اس میں مقصد یہ ہی ہے اس کے دو کمپوننٹ ہم رکھیں ہم لائف سکلس پر بچوں کو سٹوریز کا اور کچھ نظموں کا مکچر دیں جس پہ ہم نے کانٹنٹ پہ بڑی جلدی کانٹنٹ ہمارے پاس تھا صرف ہم نے اس کو کیا ہے اس کے لئے کسٹمائز کر رہے ہیں سیکنڈ اس کا پارٹ ہم نے رکھا ہے یہ بھی پڑھائی کرونا کا ایک حصہ ہے بچے نے اپنے آپ کو سیف اور سیف اور کیسے رکھنا ہے نہ صرف اپنے آپ کو اپنے اردیف اور جب بچے کو آپ مطمئن کر لیں گے بچے کے پسند کے مطابق چلے جائیں گے اس کی بات کو سنیں گے تو آپ گھر میں آٹومیٹکلی آپ اس کو ہنا جائے گا میں اسی سے لنکٹ ہے بچوں کا انٹرسٹ جاننا بہت ضروری ہے کل میرا بتیجہ وہ خود ایرو سپیس انجینئر ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ جو فیس بک لائیو ہے اس کو کیسے بہت افیکٹیب کر سکتے ہیں تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ باہر کا ملکوں میں ابھی یہ شروع ہوا ہے کہ وہ سب سے پہلے سروے کرتے ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کا ٹائم آج کل کیسے گزر رہا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے بچوں سے پوچھنا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بہت امیزنگ آئیڈیاز اس میں سامنے آ جاتے ہیں پھر جو ٹیچرز جنہوں نے فیس بک لائیو پہ پڑھانا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ بچوں نے جو سجیشنز دیئے ہیں اسی کے اوپر ہی پروجیکس ڈیزائن کر کے بچوں کو دیتے ہیں کہ اگلے اس میں ہم ان پر بات کریں گے تو اس طرح بچوں کا انٹریسٹ بھی جنریٹ ہوتا ہے اور وہ انگیج ہو جاتے ہیں باقی بچے جو اظہار نے بات کی کہ بچوں سے ہم ایڈیوکیٹ ہو جائے تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے ہمیں ہونا چاہیے بچوں کو بچوں کا ایکسپوجر اور بچوں کا علم ہم سے کئی گناہ ابھی چونکہ وہ بہت سارا سورس آف انفرمیشن ہے تو وہ ایکسس کرتے ہیں ان سے ہم ایڈیوکیٹ ہو سکتے ہیں اور بچوں کے ذریعے ہی جو اس طرح کے بچے ہیں جن کو پتہ ہیں ان کے ذریعے ہی ان کے ہم عمروں کو ہم ایڈیوکیٹ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ویڈیوز بنائیں ان کو اپلوڈ کریں ایک بیس پریکٹس آپ دو منٹ تین منٹ میں اپنے بچوں کا ریکوڈ کر کے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ انسینٹیوائز کریں ایسے بچے جو ایڈیوکیٹ پھیلانے کے لیے یا اس طرح کے بہت سارے اچھے کاموں کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں ان کو کوئی ریوارڈ ملے کوئی ریکنیشن ملے بہت سارے اس میں کریئیٹیو آئیڈیاز ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے لیے کہیں کہیں سے شروع کرنا پڑے گا اور آپ لوگوں نے پڑھائی کرونا شروع کیا ہے یہ ایک بہت ایکسائٹنگ پروگرام ہو سکتا ہے ابھی ہم اس کو اس لیے بروڈکاس نہیں کر رہے جو آپ نے کہا ہم ہی بھی اس کی اسیسمنٹ ہی کر رہے ہیں ہمارا جو پروگرام میں ہم مختلف یہ اسلامباد کے پانچ ایریاز ہیں اس میں ہم اس کی فارمیٹیو اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو لے کر رہے ہیں آپ لوگ خود ہی کوئی ایوارڈ ریوارڈ کچھ آپ لوگ اس سے لنک کریں بچوں کی اچھا ایڈیا سے بریکھا جا سکتا ہے میں خود سوچ رہا تھا کہ بچوں کو اب ان کا بس بہت ٹائم ہے سالہ ٹائم تو ظاہر ہے وہ اکیڈیمک میں نہیں گزارنا چاہتے ہیں بچے ہیں ان کے لیے اس کا انٹریسنگ بنانا ہے تو اب ان کو گھر میں کھانے بنانا ہے کہ میں اور میری بیٹی ہم کٹھے ککنگ کریں اور ایکس کیڈز بنائیں جسے خدیجہ کر رہی ہیں بچوں کو ہم آن لائن اگر ہم چیلنج ایوارڈز کریں کہیں کہ دو منٹ کا تین منٹ کا پانچ منٹ کا ایک ویڈیو بنانا ہے مثال کے طور پر میں سوچ رہا تھا کہ میں اور عیسار ہم صبح اپنا بیٹ بنائیں اس کا ایک بیٹ بنانا مقصد نہیں ہے مقصد کسی کام کو شروع کر کے اس کو ختم کر بچوں میں یہ سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے بیچ میں چھوڑ دیتی تو اس کو کسی چیز کو شروع کر کے اس کو منتقی انجام تک پہنچانا ہے ہاں تو کتنا زبردست ہوگا چھوٹے چھوٹے کام اس طرح پڑے بھی کام کریں گے تو چھوٹے بھی خاص طور پر مارد حضرات بھی کام کریں گے جو ورکنگ پیرنٹس ہیں اور بچوں کو ممیشہ گلہ رہت ہے وہ ٹائم نہیں دیتے یہ جو اظہار ہوئی کہہ رہے ہیں ٹائم بنانا کوکنگ اب یہ بچوں کے خواہش ہوگی انکہ بس ٹائم نہیں ہوگا اب اس میں ان کو کتنا اپورچرنٹی ملی ہے یہ بچوں کو کتنا ٹائم ملنا ہے پیرنٹس کے ساتھ گزارنے کا اور یہ لائف سکلز اسی طرح ہی سیکھتے ہیں میں اور میری بیٹی ہم ایک بیڈروم کا بیڈ بناتے ہیں وہ ادھر سے پکڑتی ہے میں ادھر سے پکڑتا ہوں اس کو یوں کرتے ہیں پھر وہ مزا آتا ہے خدیجہ اسحار کے ساتھ اس کے ساتھ زیادہ کلوز ہے لڑکا لڑکی ہو ایمیجینیشن استعمال کرنا چاہیے اور میک ایٹ انجوئی بل یہ جو ٹائم ہے آپ کی بات صحیح ہے یہ تو یہ ایک گوڈ گیون اپورچرنٹی کہ ہم بچوں کے ساتھ ٹائم گلار رہے ہیں اس کو ٹائم مل رہا ہے اور بچے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ بچوں کے بچوں کے بچے اور بچوں سے دو بچے ہو وہاں تو آپ بیٹ بنا سکیں بچے بچے ہیں چھے اور آٹھ بچے ہیں وہ بیٹ نہیں بنیں گے پھر کچھ اور بن جائیں گے بہت شکریہ اور یہ جو جس لاسٹ پوئنٹ میں سٹوری ٹیلنگ سٹوری ٹیلنگ سٹوری ٹیلنگ سٹوری ٹیلنگ سٹوری ٹیلنگ سٹوری ٹیلنگ کسی کتاب کو کھول کے بچوں کو سٹوری سنائیں یہ بہترین موقع ہے آپ نے جو بھی بچوں کو سکھانا ہے ایتھک سکھانا ہے کوئی آپ نے ہسٹری کے بارے میں کچھ بتانا ہے تو آپ اپنے بچوں کو تھوڑا اس کو انٹریسٹنگ بنا کے سٹوری کی شکل میں بتانا ہے جو ہمارے بک نہیں جو دادیاں گھروں میں جو گرین پیرنٹس ہیں جو اولڈر سبلنگس ہیں سنا سکتے ہیں کہانیاں اور کہانیوں سے بہت کچھ ہم نورڈج بچوں کو دے سکتے ہیں اور وہ بولتا نہیں ہے آپ کے ذہن میں وہ چیزیں رہتی ہیں آپ اس طرح سے انٹریسٹ پیدا کریں اس کو ایکسائٹنگ بنائیں اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے چاہے دس بچے بھی ہو بارہ بھی سب کو آپ سنا سکتے ہیں اور بچوں کی بھی ڈیوٹی لگائیں کہ اگلی دفعہ وہ کوئی اس طرح انٹریسٹنگ کہانی لکھ کے لائے یا سوچ کے آئے تو اس طرح کی بہت ساری ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں خدیجہ ہم نے کیا تیسری کلاس کی بچوں کے ساتھ ہم نے کہا یہ کہانی ہے اس کا اپنے ڈیوئر ڈیفرنٹ بنایا ہے اس میں یہی تھا کہ لوگ نے انہیں کہا کہ انگور کھٹے ہیں اس کو ہم پڑھیں انگور کھٹے ہیں اس نے کہا نہیں انگور مٹھے ہیں مجھے تو شوگر ہے بچے اس کو کس میں سے سانتا ہے تو آپ نے بات ہے کہ بچوں کے ساتھ کہانیاں سنائیں اور ان کی کہانیاں بھی سنیں ان کے ذہن میں وہ کہانی اب وہ بچہ نہیں سنتا کہ کھوے نے گھاس ڈالی اور پانی اپر آیا وہ پانی سک پی جاتا ہے اور طریقے ہیں اور طریقے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ بچوں کو انگیج کیا جائے اور اپنی انڈیجنس نالجھ اپنی فوق ٹیلز اور خاص طور پر بزرگ گھر میں جو ہیں نانیاں ہیں دادیاں ہیں جو گرینٹ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ بچے ٹائم گزارے ہیں تو ان کے لئے بھی ہے کہ اگر آپ کے ادھر بچے ہیں تو آپ بچوں کو اس طرح سے انگیج کریں کیونکہ اس سے اچھا موقع ان بچوں کو اتنا ٹائم شاید پھر نہ ملے یہ ہائیجین کے اوپر بہت ساری کہانی ہیں آپ سنا سکتے ہیں گانی کہانی میں آپ بتائیں ہاتھ کے سے دھونا ہے موں کے سے دھونا ہے کپڑے سامکے سے پہننے ہے سامکے سے رکھنا ہے گھر سامکے سے رکھنا ہے بہت ساری اس سے جڑی چیزیں ہو سکتی ہیں اجھا اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اپنا دل کی بات کرو اور جی دل کی بات ضرور کریں تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیں میں ایک ہمیشہ آؤٹ آف بکس سوچنے والا بندہ ہوں سوچنا چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں دنیا میں نہیں بلکہ کائنات میں ایونٹس ہوتی ہیں یہ ایک continuous process ہے مثلاً آگ دریافت ہوئی انسان نے آگ جد دریافت کیا تو خوف اس کو ہوا یہ آگ جلاتا ہے تو اس نے اس کو پوچھنا شروع کیا کیا کرنا شروع کیا تو اب یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں یہ ایونٹس یہ ڈیزاسٹرز یہ چینج this is part and parcel of life یہ ایک ڈائنیمک کاؤسموس ہے ڈائنیمک کائنات ہے اس کے فال آؤٹ کو منیج کرنا امپورٹنٹ ہے اب کرونا وارس جو ہے یہ ایک چھوڑی ہے ایک ایٹم بم ہے یہ ایک آگ ہے ایک ٹیکنالوجی ہے آپ اس کے مذہر اثرات کو منیمائز کریں اس کے پوزیٹیو جو امپیکٹس ہیں ان کو آپ اجاگر کریں تو اس کو آپ you can use it against جہالت میں یہ بھی کہوں گا use it as a step to improve انسانیت یہ بھی ہو سکتا ہے use it to create good parenting good education اس کو انسان کی ترخی کے لئے ایک step کے طور پر ہم استعمال کرسے بہت شکریہ آپ فاخرہ صاحبہ کوئی message آپ کے ذہن میں بس انہوں نے سارا کچھ ہے کہ اس میں اس میں بتا دیا یہی message ہے کہ اس کو ہمیں as a opportunity بھی لینا چاہیے واجائے خوف پھیلانے کے اس سے ہمیں نہ صرف lesson learn کرنا چاہیے بلکہ اس میں کچھ کر کے بھی دکھا دینا چاہیے آپ کچھ کہیں گی اس میں بس میں یہ چاہوں گی کہ ہم صرف جو ہم اپنی ڈیوٹی کرتے تھے اسی کے لئے ہم کام نہ کریں اس کو تھوڑا سا ہم کیا ہم contribute کر سکتے ہیں other than our own jobs and parents اور وہ تمام چیزیں ٹھیک ہے لیکن ہم society کے لئے کیا contribute کر سکتے ہیں بے شکل چھوٹا سا contribution ہے لیکن ہم سب نے سوچنا ہے whether we are educated or uneducated کہ ہم اس دوران کیا contribute کر سکتے ہیں society کو تو ہر بندہ اپنی اس بات پر سوچیں بہت شکریہ خطیر جی خان صاحبہ اظہار صاحب اور فاخرہ نجیب صاحبہ آپ تیمہیں تشریف لائے اور اپنی ہلتی discussion ہوئی ہے میرے کام میں بہت سارے ہمیں جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں وہ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اور جاتے جاتے بس اتنا کہیں گے کہ اپنے ادگرد لوگوں کا خیال رکھیں اور خاص طور پر ان دنوں میں ہم جب بات کریں کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو باتوں کو ignore مت کریں صفائی کا خاص خیال رکھیں اپنے ہاتھ صاف رکھیں تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی صحت مند رہ سکیں تو نکھت امان کو پاوہ نیچنیان اسلام آباد کی سٹوڈیو سے رجازت دیجئے کسی اور پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لئے خدا حافظ اور پاکستان زلدہ